اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضلوگرمزے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی ویلوگ میں بچوں کو دینے والی ہوں ایک بڑا ہی زبردست چیلنج اور ان کے لئے یہاں پہ ہمیں تیار کر چکی ہوں ان کی پسند کا سالن چکن اینڈ پالک کا اور روٹی بھی تیار کر چکی ہوں اور یہ لنچ ٹائم چل رہا ہے تو یہاں پہ بچے میر بچھا رہے ہیں اور اپنے لئے جگہ بنا رہے ہیں وہ آرام سے پھر بیٹھ کے کھانا بکھائیں گے اور ساتھ کریں گے چیلنج تو یہاں پہ میں نے کھانا لگا دی ہے اور آج کا جو چیلنج ہے وہ بھی میں بچوں کو بتاؤں گی کہ کیا ہے جی تو بٹا چیلنج کے لئے آپ تیار ہو جی چلو پھر ایسے کرتے ہیں سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ چیلنج ہے کیا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو روٹی سالن آپ دونوں کے سامنے پڑھا ہے یہ بلکل سیم ہے ٹھیک ہے آپ نے ہر نوالے کو بتیس بار چوبا کے پھر آگے کرنا ہے یعنی کہ ایک نوالہ آپ نے توڑا اسے سالنگ سال لگایا اور پھر جب موہ میں رکھا تو بتیس بار چوبا کے پھر آپ نے اس کو آگے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ہر نوالے کو بتیس بار چوبا کے جب آپ روٹی اور سالن فینش کر رہے ہیں تو جو پہلے فینش کر لے گا وہ یہ والا چیلنج جیت جائے گا اور پھر انڈ پہ اس کے لئے ایک ریوارڈ ہوگا ٹھیک ہے لیکن وہ جب آپ چیلنج جیت جاؤ گے اس کے بعد پھر انڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیا ہے تو آپ ریڈی ہو سٹارٹ کریں سٹارٹ ریکن یہ کولان نسٹ کھ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 جب آپ کا چیلنج کمپلیٹ ہوگا پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیوں بتیس بار میں نے آپ کو بودھا ہے یہ بتیس والا چیلنج دیا کیوں آپ کو میں نے ٹھیک ہے اوہ ماما جی میں نے چوباتے چوباتے تھرٹی ایٹ دفعہ چوبا ریا ہاں چاچا چاچا کوئی بات نہیں شیئر کی روٹی ہاف تک پہنچ چکی ہے شیئر کی بھی شاویز کی بھی کافی امبرومنٹ ہے چیٹنگ بلکل بھی نہیں کرنی سچی جبار ہوں چیٹنگ نہیں پا رہا ہوں ہونسٹ ہوکے کرنے ہیں ٹھیک ہے شیئر کی اتم ہوئی ہے شیئر کی فینش ہونے آدھیں کوئی بات نہیں آپ کی بھی آلموسٹ جا رہی ہے اینڈنڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ والا چیلنج کون جیتا ہے ماما لیکن پلیٹ بھی ہے تو پلیٹ صاف کرنی ہے ہاں بلکل پلیٹ صاف کرنی ہے اسے رسو ٹھیک ہے ایساں ہوں تو آپ کھاؤ ایسی طریقے سے پلیٹ صاف ہو آپ کی بھوٹی صاف کرنی ہے ایساں ہوں کچھ انڈ نہیں تو بھوٹی کو اٹھا جا رہا سائد پہ رکھتا ہوں بلکہ سار سار دل بھوٹی بھی کھاؤ آپ شیر آپ کیسے کاؤنٹ کر رہے ہو نہیں آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے نا آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے نا میں نے آپ کو بولا جو تھا میں نے میں ایک بادہ پہلے میں پتا جا تھا یہ ایک لوگوں نے ہی باس تھا صحرہ لگنفر خیلنجر پی جگہ ہو میرے ٹھوال ٹھوال ٹھوہ شہید کی روٹی تو جلدی فنیش ہی ہے لیکن آدھا چالنج تو شہید نے اسے ہی طرح سے کی ہے نہیں ہے کیونکہ شہید کو سمجھنے لگی تھی کہ تھرٹی ٹو ٹائمز مین کے تھرٹی ٹو ٹائمز اس نے چیو کرنا تھا اس نے والے کو شاویز ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی اس کی روٹی فنیش لیکن سالن ابھی ہے شہید نے شہید نے بہت اچھی طرح سے چیلنس کیا ہے کمپلیٹ جی تو شیئر ویسے اپنے والے روٹی فینش کر چکے ہیں بٹر بیس کا سالن بچ کیا تھا تھا تھوڑی سی روٹی اور شیئر کو دیئے تاکہ وہ کمپلیٹ کرے اپنے پلیٹ کو ساف کرے جی تو یہاں پہ یہ دیکھیں پلیٹ سالی ہو چکی ہیں شاویز نے روٹی سالن ہتم کر دیا ہے اور آج کا چیلنج کون جیتا ہے یہ آپ نے پھر کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے لیکن میری نظر میں یہ چیلنج شاویز جیتا ہے کیونکہ شاویز ایکچوال میں چیلنج کو صحیح سمجھا تھا اور شروع سے اس نے تھرٹی ٹو ٹائنس وہ نواتے چبا 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 کے آگے کرتا ہے رہا لیکن شیئر کو آدھے چیلنج تک سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا کرنا ہے اور وہ پورے موں میں گھماتا رہا یہ سوچ کی کہ بتیس دان دیں تو سارے دامتوں کے ساتھ ٹاچونا چاہیے تو اسی وجہ سے اس کی روٹی جلدی فینش بھی ہوئی ہے باٹی آئی گیٹس ہو کے کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے لیکن اب وقت ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ جو چیلنج جیتا ہے اس کے لیے روارڈ کیا ہے انام کیا ہے اس کا جی ٹھیک ہے جی پہلے ایسے کریں نا بیٹا یہ برطن اٹھا لیتے ہیں چاہ تو آج کا چیلنج کون جیتا ہے آپ دونوں کو کیا لگ رہا ہے ویسے شیئر آپ کو کیا لگ رہا ہے بجان بجان اور شاویز آپ کو میں اچھا جی صحیح ہے نا اور یہ چیلنج ہے ہماری نظر میں شاویز جیتا ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ کون جیتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب آتے ہیں ہم ریوارڈ کی طرف کہ کیا بچوں کے دے کیا ریوارڈ ہے تو ویسے ان دونوں نے کافی زیادہ افرٹ کی ہے تو اس لیے سب سے پہلا ریوارڈ جن گئی ہے کہ کھانے کے بعد کچھ میٹھا تو بنتا ہے نا تو اس لیے دونوں بچوں کو میں دے رہی ہوں یہ چوکلیٹ کیونکہ ان دونوں نے کوشش کی ہے یہ چیلنج جیتنے کی تو اس وجہ سے دونوں کو اور اس کے علاوہ جو مین ریوارڈ ہے جو چیلنج جیتنے کے بعد کامے نے بولا ہوا تھا وہ یہ ہے کہ اب نیکس ٹائم پہ جو کھانا بنے گا وہ بنے گا شاویز کی پسند کا کھانا ٹھیک ہے تو شاویز بتا دے کہ نیکس ٹائم ماما کون سی ریسپی تیار کریں کیا سالن میں پکائیں صرف سالن یا کچھ لیے ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو پسند ہو بریانی بریانی پسند آپ کو بریانی بناو چلے صحیح ہے میں پوری کوشش کروں گی صحیح مزے دار سی ریسپی تیار کروں ٹھیک ہے جو آپ کو مزے کی لگے آپ سی انجوائے کرو اس کو کھا ہوا تو ویسے آپ نے ماما کے آت کی ریسپی کھائی بھی ہے نا بریانی والی تو کیسی رکھتی آپ کو پسند چلو سہی ہے پھر میں نیکس ٹائم جو ہے شاویز کی پسند کا کھانا تیار کروں گی اور اگر وہ والا چیلنج ہم اس میں بھی وہ والا تو ہیر نہیں کیونکہ اس میں نہیں لیکن اس سے نیکس جو ہوگا نا اس میں پھر ہم اگین کر لیں گے اور پھر اگر شہیر جیت گیا تو شہیر کی پسند کا کچھ کر لیں گے ٹھیک ہے صحیح ہے نا جی لیکن ماما جی اور میں ابھی جی ابھی بتا دوں کہ اگر جیتا تو میں کیا کھاؤں اوکے ٹھیک ہے ابھی بتا دوں آپ ابھی بتا دوں کہ آپ اگر تب جیت کے تو کیا کھاؤں گیا بتاؤں اچھا شہیر آپ نے بتانا چاہتا ہے کہ اگر دوبارہ چیلنج شہیر جیت کیا تو شہیر کیا کھانا چاہتا ہے ٹھیک ہے شہیر بتاؤں جی میں کورما کورما صحیح ہے ٹھیک ہے اوکے جی ہوفلی آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ بھی اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے چیلنجز دیکھیں اچھی اچھی چیزیں سکھا سکتے ہیں ایک منٹ بیٹا اور بائی دھوئے کہ یہ والا چیلنج اس لئے کروایا ہے کیونکہ ہمیں کھانے کو بہت سلولی کھانا چاہیے اور یہ حکیم لکمان نے بھی فرمایا تھا کہ کھانے کو اتنی مرتبہ جمعین جتنے کے آپ کے دانت ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری آنتوں کو وہ کام نہیں کرنا پڑتا جو ہماری دانتوں کا کام ہے جسے ہمیں بہت سے بیماریوں سے ہم بچتے ہیں کھانا بہت اچھی طرح سے ڈیجیسٹ ہوتا ہے تو اپنے بچوں میں یہ عادت ڈیویلپ کریں تاکہ بچوں کو بیماریاں کم سے کم ہو کھانا اچھے اس طرح سے ڈیجیسٹ ہو اور سٹارٹ میں یہ وہ اچھی ہائیبٹ سیکھ جائیں تو میں جلد آپ سے پھر ملوں گی نیکس کسی اور اچھی سی ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمیں آپ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ